موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امباد ناظرین آئی پلس دینے ہیلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات بھیدنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھید سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو سوال پوچھتے ہوئے اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ پر پہنچائیں تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں پہلا سوال پہلا سوال ویڈیو کے شکل میں اسے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمولہ دا میرا سوال شاک سور احضاب کی جو آیت ہے جس کو جو خطبہ میں پڑھا جاتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا تقل اللہ وقولوا قولن صدیدہ تو میں نے ایک علم دین کو جب ہی وہ ان کی میں تقریر سنتا ہوں ان کو ہر خطبے میں یا ایوہ اللذین آمنوا تقل اللہ وقولوا قولن شدیدہ پڑھتے ہوئے میں سنتا ہوں جب ہی وہ خطبہ دیتے ہیں تو یہ شدیدہ اور صدیدہ دونوں ہی پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا اس کے بارے میں وہ ظاہر کی دیا شک السلام علیکم ورحمت اللہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ سور احضاب کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایہ اللذین آمنوا تقل اللہ وقولوا قولن صدیدہ تو یہ جو آیت ہے یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ میں پڑھا جاتا اور حقیقت یہ ہے کہ خطبہ حاجہ میں تقریبا ہر عالم خاص ہو سے کہہ لیدیس کا عالم ہے تو ہر عالم اس آیت کو پڑھتا ہے تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہیں پڑھتے ہوئے سنا ہے قولن شدیدہ تو کہتے ہیں شدیدہ ہے یا صدیدہ ہے یعنی سین ہے یا شین یا دوسرے الفاظ میں کہلیں چھوٹی سین ہے یا بڑی شین ہے تو بھائی یہ صدیدہ ہے قرآن میں سین سے ہے یعنی چھوٹی سین جس کو کہتے ہیں تو قولن شدیدہ ہے باقی یہ کہ آپ نے کہیں سن لیا ہے شین سے پڑھتے ہوئے تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو مخرج ان کا صحیح نہ ہو یا عمر زیادہ ہو گئی ہو صحیح سے زبان نہ کھلتی ہو مو نہ چلتا ہو کوئی اسی پرابلم ہو سکتی ہے ان کے ساتھ جس کے ویسے وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں برحال اللہ اگر آدمی کوشش کرنے کے باوجود بھی نہیں پڑھ پا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا لیکن اصل جو لفظ ہے وہ صدیدہ ہے چھوٹی سین کے ساتھ ہے سورہ احضاب میں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلہ سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ببتی صاحب والمسلام علیہ وسلم برکتہ میرا ایک سوال ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا اس سے پہلے بدین ان کے بات سنتا نہیں تھا میں تو ایک ہندو لڑکی سے میں نے سہادی کر لیا اور ابھی مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں غلط کیا اب اس سے پیچھا بھی نہیں چھوٹ سکتا میں کیا کروں مجھے کچھ رہنمائی فرمائی ہے یہ ایک صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لیا ہے پتہ نہیں غیر مسلم کون ہے وہ عیسائی ہے یہہودی ہے یا کیا مسئلہ ہے یہ انہوں نے وضاحت نہیں کی اگر یہ وضاحت کر دیتے تو جواب دینے میں آسانی ہوتی کیونکہ غیر مسلم میں ہر کوئی آ جاتا ہے اہل کتاب عورتیں وہ بھی غیر مسلم ہیں تو اگر اہل کتاب کی کوئی عورت ہے اور اس سے آپ نے شادی کی ہے تو گنجائش تھی اس شادی کو کانٹینیو کرنے کی گنجائش تھی کیونکہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا جائز ہے لیکن یہ وضاحت آپ نے نہیں کی ہے تو اگر اہل کتاب کی کسی عورت سے شادی کر لیا ہے حالانکہ گرچہ گنجائش ہے لیکن آج کے حالات میں جس طرح سے ان کی پرویش ہوتی ہے جس طرح سے ان کی وجہ سے دکتیں آتی ہیں شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ تو وہ سخت تھے کہ مسلمان عورتوں کے ہوتے ہوئے آپ ان سے شادی کیوں کرتے ہیں جائز ہونا ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان عورتیں بگر نکاہ کے بیٹھی رہ جائیں اور آدمی جا کے کہیں اور شادی کریں بہرحال اگر کتابیہ عورت ہوتی تو شادی آپ کانٹینیو کر سکتے تھے کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن اگر جس سے آپ نے شادی کیا ہے وہ ایسی غیر مسلم خاتون ہے جو کتابیہ نہیں ہے اہل کتاب میں سے نہیں ہے تو پھر آپ شادی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں جو عمومی حکم ہے اس سے اہل کتاب ہی کو مستثنہ کیا جا سکتا ہے باقی کسی کو نہیں عمومی حکم کیا ہے سورہ بقرہ سورہ دو آیت دو سو اکیس میں اللہ فرماتا ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو یہ حتی کہ وہ ایمان لے آئیں کہ ایک باندی مومنہ باندی یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے غرچ مشرکہ عورت تمہیں پسند آجائے اچھی لگے اور اپنی بچیوں کے شادی بھی مشرکین سے نہ کرو حتی ایمان لے ہیں ایک مومن بندہ غلام یہ بہتر ہے ایک مشرک سے غرچ مشرکہ تمہیں اچھا لگے یہ لوگ جہنم کی طرف بلانے والے ہیں اور اللہ تعالی جنت اور مغفرت کی طرف بلانے والا ہے تو اس آیت میں بہت ہی صاف حکم ہے کہ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے اس لئے اگر آپ نے شادی کر لی ہے تو دو ہی راستہ بنتا ہے ایک تو یہ کہ وہ خود سے اسلام قبول کر لے آپ زبردستی بھی اسلام قبول نہیں کروا سکتے ہیں لا اکرحاف الدین دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ جبرن آپ اسے مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں تو اگر وہ خود سے مسلمان بن جائے تو ایک علم مسئلہ ہے لیکن آپ اسے زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے ہیں تو ایک اپشن یہ ہے کہ وہ خود سے اسلام قبول کر لے تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اس سے الگ ہو جائیں وہ جس گھر کی ہے جہاں کی ہے آپ اس لڑکی کو لے جا کے اس کے حوالے کر دیں اگر کوئی عورت غیر مذہب کی ہے تو ایک مسلمان اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے اگر اہل کتاب میں سے نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں کر سکتا ہے اس کا شادی کرنا حرام اور ناجائز ہے اور اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اگر وہ عورت مسلمان نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے لئے قطن جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ بنے رہیں اور اس کو اپنی بیوی بنائے رکھیں اس کی قطن گنجائش نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں آپ کے سامنے کہ جو شروعات آپ نے کی ہے جو قدم آپ نے اٹھایا ہے وہ بھی جائز نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لے یہ اس کے لئے جائز ہی نہیں ہے آج بہت ساہی لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں وہ سم linguتے ہیں کہ مسلمان مذہبی جذبے کے تحت یا اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لئے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں اب ان کو کون بتایا ہے کہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے اور جو نوجوان بھی یہ حرکت کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے وہ اسلام کی نظر میں مجرم ہے وہ کریمنل ہے اس کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تو بہرحال کسی بھی مسلمان نوجوان کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر مسلم لڑکی سے شادی کریں یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں شادی کے لیے اہل ایمان میں سے ہونا شرط ہے اس سے شادی کرنا ہے مسلمان لڑکی سے شادی کرے غیر مسلم لڑکی سے شادی کیوں کرے گا تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ آپ کے پاس دو ہی راستہ ہے اگر وہ خود سے اسلام قبول کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ جبردتی نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی ہے تو جہاں سے آپ اس لڑکیوں لے کر آئے ہیں وہاں واپس کر دیجئے آپ اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتے یا اگر وہ اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی ہے تو سائزی بات ہے آپ اس کا بندبس کیجئے جو بھی کرنا ہے آپ کو لیکن آپ اسے بیوی بنا کے نہیں رکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم حیدر واسب ہو رہے ہیں ہمارا نام خطیجہ ہے ہماری بہن کے لئے کچھ رخیہ آپ دالیے گان بہت درد ہوتا ہے پرابارڈ پہن ہوتا ہے ان کو اور بار بار بخار آتا ہے ان کو اس کے لئے کچھ ویڈیوز دالیا آپ کی پہری مہربانی ہوگی السلام علیکم ہماری ایک بہن ہے جو حیدر آباس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رقیہ کے تعلق سے کچھ دیجئے کچھ ویڈیوز اگر آپ مانگ رہے ہیں تو دیکھئے بہن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو نمبر ہے جس میں آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے یہ صرف سوال و جواب کے لئے رقیہ کے لئے نہیں ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو آپ سوال بھی سکتے ہیں لیکن رقیہ وغیرے کے لئے نہیں اور رقیہ کے تعلق سے میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ رقیہ کے نام پر آج کل بہت زیادہ خرافات عام ہے اس لئے بچنی کی ضرورت ہے اور جو آپ نے بتایا جو کنڈیشن یہ میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے لئے باقیدہ کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور آج رقیہ کلچر نے اتنا دماغ خراب کر دیا لوگوں کا کہ یہ ڈاکٹروں سے کاٹ رہے ہیں یعنی یہ رقیہ پہ لا رہے ہیں اور ڈاکٹروں سے الگ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کتنے سال لوگ مر جاتے ہیں بگر علاج کے کتنے لوگ کی جانے چلی جاتے ہیں لیکن اب اس کا کوئی ڈیٹا اکٹھا نہیں کرتا ہے ورنہ ایسے بہت سائے لوگ کی جان گئی ہے اگر سیریس میں کوئی آدمی ایکشن لے تو ایسے لوگوں کے خلاف کیس ہو سکتا ہے جنہوں نے ڈاکٹروں سے اسپتال سے کاٹ کے رقیہ کے نام پر ورباد کیا ہے ان کی جانیں لئی ہیں ان کو جو مناسب علاج مللا تھا نہیں ملا ہے ان کی جان سے کھیل گئے یہ لوگوں رقیہ کی گنجائش ہم اس سے رقیہ کے خلاف نہیں ہیں لیکن رقیہ اصل میں ایک دعا ہے رقیہ فی نفسی دعا نہیں دعا ہے رقیہ میں کیا ہوتا ہے رقیہ میں دعا ہی کی جاتی ہے دعا کی جاتی ہے رقیہ کے مجلب دعا ہے اور دعا علیہ چیز ہے رقیہ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دعا نہیں کریں گے سب سے پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہے کہ آپ علاج کرائیں آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں ان سے ملیں وہاں علاج چلو کریں اس کے بعد آپ دعا کریں لیکن یہ کہ ڈاکٹر کو چھوڑ کے رکیہ پہ آ جانا اور سارا دار و مدہ رکیہ پہ ڈال دینا یہ مناسب نہیں ہے ہاں کچھ چھوٹی موٹی کوئی دکت ہے کوئی مسئلہ ہے تو چلو ٹھیک ہے کہ آپ نے رکیہ کرا لیا لیکن اتنی بڑی بیماریوں میں بھی آدمی جس کے واضح علامات بتاتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے ہسپٹل کی ضرورت ہے ایسے کیسز میں بھی رکیہ کے نام پہ ان کو جو ہے گمراہ کر دینا اور ان کو علاج سے محروم کر دینا یہ ایک طرح سے انسانی جان کے ساتھ کھلوار ہے اسلام نے کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ آپ رکیہ کے وجہ سے علاج معالجہ ترک کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علاج کے جو بھی طریقے تھے وہ اپنائی جاتے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پہ جب حملہ ہوا جس میں وہ شہید ہو گئے تو کیا وہاں پہ رکیہ کیا گیا باقعدہ حکیم کو بلائے گیا ڈاکٹر کو بلائے گیا وہ علاج کر رہا تھا ایسے بہت سارے واقعات آپ ملیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح کتنے کتنے علاج کا سہرہ لیا امام ابن القیون ربنہ نے باقعدہ کتاب لکھے طب نبی تو علاج معالجہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح حدیث ہے کہ جو بھی بیماری نازل ہوتی ہے ساتھ میں اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے تو بیماری کا علاج بھی ہوتا اس علاج کو تلاش کرنا اس علاج تک پہنچنا یہ ایک مریض کی ذمہ داری ہوگی ہے تو رکیہ دعا بھی کرنے چاہیے اور ساتھ میں علاج معالجہ بھی کرنا چاہیے لیکن یہ جو آج عام ہو رہا ہے کہ مریضوں کو اسپطال سے کٹا جا رہا ہے ڈاکٹر سے الگ کیا جا رہا ہے اور رکیہ کے نام پہ ان کی جان کے ساتھ ان کی صحت کے ساتھ کھلوار کیا جاتا ہے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے امید ایک یہ بات ہے آپ کے لئے واضح ہو گئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں نماز کی پابند ہے نماز بھی پڑھتے ہیں گھر میں قرآن بھی پڑھتے ہیں صبح بچے بھی نماز پڑھتے ہیں صبح کرتے ہیں بھی حالانکہ ان کو دوائیاں کھاتے ہیں اس پر شفا ہوتا ہے اس کے بعد پر شفا نے ہوتا ایسی تکلیف ہوتا رہے تھے پراہ آن تیرہ ڈاکٹرز کے پاس ریپورٹ ہو سب نارمل ہے ان کے فالی ان کو پرابلم ہے اس کے لئے آپ کو یہ اچھا سی وظیفہ یا رخیہ بیچی آپ یا پڑھنے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے آپ بولیے یہ اگلا سوال بھی بہن ہی کا ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوا کرایا نماز بھی پڑھتی ہیں وہ سب کچھ کرتی ہیں پھر بھی ان کو ددکت ہے یعنی کہنا چاہتے ہیں کہ علاج معالجہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ بھی ایک غلط تہمی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر نے جواب دے دیا ڈاکٹر کے ہاں کوئی علاج نہیں ہے تو اب اس کا مسئلہ صرف رہے گا رقیہ یعنی اب رقیہ اس چیز کو حل کر دے گا دیکھیں اگر ڈاکٹر علاج نہیں کر پا رہا اسپطال میں علاج نہیں ہو رہا تو وہاں بھی اللہ کی مرضی چل لی ہے وہاں بھی اللہ تعالی کی مرضی چل لی ہے اور ایک راکی یہ راکی مطلب اللہ نہیں ہے یہ یہ خدا نہیں ہے ارسا نہیں ہے کہ کسی سے آپ نے جو ہے رقیہ کروا لیا تو اب وہ کام کر سکے گا جو ڈاکٹر نہیں کر سکا چاہے راکی جو دعا کرتا ہے اس کو قبول کرنا اور اس کے دعا میں تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے ایسے جو ڈاکٹر دوا دیتا ہے اس میں بھی تاثیر پیدا کرنا یہ اللہ تعالی کا کام ہے تو اللہ رب العالمین اگر کسی کو آزمائش میں ڈالا ہے کسی کو ایسی بیماری میں مطلب کیا ہے جو اللہ علاج ہے اور اللہ تعالی اس کو اسی تکلیف میں رکھنا چاہتا ہے تو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے راکی ہو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ڈاکٹر فیل ہو گیا تو اب راکی اس کی جگہ لے لے گا یعنی جہاں وہ لوگ ناکام ہو گئے وہاں اب راکی وہ مسئلہ حل کر دے گا یہ بے قفی کی بات ہے راکی صرف دعا کر سکتا ہے ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو شفا دینا نہ دینا یہ اللہ تعالی کا کام ہے ڈاکٹر دوا دیتا ہے اور شفا اللہ تعالی دے گا راکی بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالی دعا قبول کرے گا تو ہر جگہ اللہ تعالی کی مرضی چلتی ہے اسپطال میں بھی اللہ تعالی کی مشیط چلتی ہے اللہ تعالی کی مرضی چلتی ہے اور راکی کے پاس بھی اللہ تعالی کی مرضی چلتی ہے اس لئے اللہ تعالی کے ساتھ جو توقل ہونا چاہیے وہ اسپطال میں بھی ہونا چاہیے آپ دعا کریں تو وہاں پہ بھی آپ کو اللہ تعالی کے غروسہ ہونا چاہیے اللہ پہ توقل ہونا چاہیے یہ خیال دیر میں نہیں آنا چاہیے کہ اسپطال میں اگر کچھ نہیں ہوا تو اب راکی سب کو ٹھیک کر دے گا راکی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ بہت زیادہ کر سکتا صرف دعا کر سکتا ہے باکہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے یہ جو آج مسلم معاشرے میں یہ چیز بہت عام ہوتی جا رہی ہے اور حیرت کی بات ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ کتاب و سنت کی تباہ کرنے والے لوگ ان کے دماغ میں رکیہ اتنا غصہ دیا گیا ہے اتنی بری طرح سے انجکٹ کر دیا گیا ہے کہ اس سے نکلنے کا ناکھ نہیں لیتے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کئی سالوں تک اس کا علاج چلتا ہے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو پرماننٹ پکڑ لیتی ہیں مثال کے طور پر کسی کو مالجی کی کینسر ہے کتنے سارے کینسر کے مریض ہیں کیوں نہیں کوئی راکی جا کے اس کو ٹھیک کر دیتا ہے کتنے لوگ کو پہلے بی پی کی بیماری نہیں تھی پھر بیماری ہوگی کوئی راکی ہے جو جا کے اس کو ٹھیک کر دے کتنے لوگوں پہلے سوگر نہیں تابعی سوگر کی بیماری ہوگی کیوں نہیں جا کے کوئی راکی ٹھیک کر دیتا ہے یہ بیماریاں پرماننٹ ایک آدمی کو پکڑ لیتی ہیں سوگر ہیں بی پی ہیں اس طرح سے کچھ کینسر ہیں بہت سارے بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو جھکل لیتی ہیں اور موت تک اس کے ساتھ میں رہتی ہیں اور وہاں ڈاکٹر بھی بیبس اور راکی بھی بیبس ہوتا ہے تو اگر کسی راکی کی حد اور اس کی طاقت کو آزمانہ ہو تو آپ کسی بھی راکی کو پکڑ کے بولو کہ بھئی اس کو سوگر ہو گیا ہے تم اس کو ختم کر کے بتاؤ اس کو بی پی ہو گئی ہے تم اس کو ختم کرو اسے کینسر ہو گیا اس کو ختم کرو دیکھو کیا کر لیتا ہو تو ویرال اللہ رب العالمین اگر آزمار ہے کوئی ایسی بیماری آپ کو لگ گئی ہے یا کسی کو لگ گئی ہے جو پرماننٹ اس کے ساتھ رہنے والی ہے تو ہمیشہ اس کا جو ہے علاج ہوتا ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب کوئی راکی کو پکڑ لیں گے تو وہ مسئلہ حل کر دے گا تو خلاص اقلام یہ کہ سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے دوا علاج سب سے پہلا قدم اٹھانا چاہیے علاج آپ علاج کریں اور ساتھ میں آپ دعا کریں علاج بھی کریں اور ساتھ میں دعا کریں اور ایک اور ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ رکیہ کو ترک کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں بلکہ اس میں اچھائی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے نا کہ اتنے لوگ جنت میں جائیں گے بے گر حساب کتاب کے تو ان کے اوصاف کیا بتائیں گے ان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے وَلَا يَسْتَرْقُون کہ یہ رکیہ کرانے والے نہیں ہوں گے کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ علاج چھوڑ دینے کی فضیلت کسی بھی حدیث میں آپ کو یہ ترغیب نہیں ملے گی کہ علاج کوئی نہیں کرائے گا علاج چھوڑ دے گا تو بے گر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گا لیکن رکیہ چھوڑ دے گا تو بے گر حساب کتاب کے جنت میں جانے کی بشارت دی گی اس لئے حوصلہ یہ دینا چاہیے کہ رکیہ سے اپنے آپ کو بچاؤ جہاں تک ہو سکے رکیہ سے دور رہو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں رکیہ سے وہ ایک آپشن ہے آدمی اس کو چوز کر سکتا ہے اختیار کر سکتا ہے لیکن بہتر بات یہ ہے افضل بات یہ ہے کہ رکیہ کے قریب نہ جائے ہاں خود جو آدمی کو دعا کرنا ہے اللہ سے دعا کرے جو بھی مسئلہ ہے کرے لیکن رکیہ کا جو سیٹ اپ ہے نا جو بنا کر رکھا لوگوں نے جس طریقے سے کچھ مخصوص طریقہ بنا کر رکھا اس سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے تو کسی راکی کے پاس اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کی فضلت بیان کی گئی ہے اس لئے جو افضل کام ہے وہ کرنا چاہیے راکیوں کا چکر چھوڑ دینا چاہیے میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ڈاکٹروں پر اکتفا کرے آپ آپ راکیوں کے پاس من جائیں ڈاکٹروں پر اکتفا کریں راکیوں کے پاس جا سکتے ہیں لیکن وہاں پر نہیں جانا چاہیے یا کوئی مائنر چیز ہے چھوٹی موٹے چیزیں چلے آپ چلے گئے لیکن کوئی بہانک بیماری ہے بڑی بیماری ہے کوئی مسئلہ ہے تو پھر اس معاملے میں ڈاکٹر سے جڑنا بہت ضروری ہے اور نہ بڑی بڑی بیماریوں میں اگر آپ نے راکی پر بھروسہ کر لیا تو پھر وہ آپ کی جان سے بھی کھیل سکتا ہے تو یہ چند باتیں تھیں امید ہی کہ آپ کے لئے یہ وضاحت کافی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صاحب یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گروپ ہے جو اس میں قائدہ سکھایا جاتا ہو کلاب پاک کو پہلنا سکھایا جاتا ہو دو بچے ہمارے اس کو سکھانا چاہتے ہیں کوئی ایسا ہے تو ہم کہا ہمارے پاس چند کیجئے بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا گروپ بتائیے آپ کے پاس ہے جس میں ہم بچوں کو پڑھا سکیں تو آپ نے غالباً یہ سمجھ نہیں پائے کہ یہ کونسا پروگرام ہے یہ پروگرام اس لئے نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے سوالات کریں ہم اس طرح کے سوالات عامتوں سے نہیں لیتے لیکن اگر تھوڑی بہت رہنمائی ہم کر سکتے ہیں تو کبھی کبھی یہ سوال لے سکتے ہیں مثال کے طرح پر یہ سوال ہم نے اس لئے لیا کیونکہ ہم انشاءاللہ اسلامیک انفارمیسل سینٹر آئی ایسی میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آئی سی کلاس کا بندوبست کر سکیں جہاں آن لائن لوگ جڑ سکیں یعنی آن لائن دور سے اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہے قرآن پڑھنا چاہے تجوید پڑھنا چاہے سیکھنا چاہے تو انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں ہے لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اگر ایسا سیٹ اپ ہمارے پاس بن گیا تو وہاں آپ اپنے بچوں کو جوڑ سکتے ہیں لیکن یہ جو پروگرام ہے یہ پروگرام اس لئے ہے تاکہ یہاں کوئی دینی سوال آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں پہ پیش کر سکے دینی سوال پر یاد آیا کہ اس کا پروگرام کا جو نام ہے دینی ہلپ لائن تو کچھ لوگ اس کا یہ مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں کوئی رکیہ سنٹر ہے یا رکیہ کی باتیں بتایا آتی ہیں تو دینی ہلپ لائن کا مطلب کچھ لوگ یہ غلط مطلب لے دیتے ہیں کہ دینی ہلپ یعنی رکیہ کی کوئی ہلپ چاہیے تو یہاں چلے آتے ہیں اس لئے رکیہ سے جڑی ہوئے کئی سوالات آتا جاتے ہیں تو آپ کے سامنے میں مواضح کر دوں کہ یہاں رکیہ کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور نہ یہاں پہ راکی باتے ہوئی ہیں یہ دینی ہلپ لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی سوال ہے شریعت سے متعلق جن سے متعلق کام سے متعلق تو وہ سوال آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں آئے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم اللہ و بارکاتہ شیخ میرا سوال ہے جس مسلک میں میں رہتا ہوں یہ سب بریل بھی مسلک میں میں رہتا ہوں اور یہاں پر سب میں بھی اسی مسلک کو مانتا تھا بریل بھی مسلک کے جنگ پہ چلتا تھا لیکن میں سعودی عرب رہا چھ سال رہ کر کے آیا وہاں پر میں جانا اہل حدیث کو اہل حدیث کو میں جانا کہ اہل حدیث یعنی میں حدیث کو جانا بہت سی حدیثیں بڑی ماں پر مجھے دلچسپی ہوئی ماں کے توڑ کر رہی جانے تو میں نے ماں دیکھا کہ ہم ان سے بالکل الگ ہیں یعنی اہل حدیث میں اور بریلی میں جمین آسمان کا فرق ہے جیسے سکھے کے دو رکھ جیسے نماز میں عبادت کوئی سی بھی عبادت میں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں میرا دھمن نہیں لگتا جو سکون سعودی عرب میں تھا وہ یہاں نہیں ہے یہاں رفایدین نہیں ہے یعنی بہت سے باتیں ہیں اب میں کیا کہوں لوگوں کو سب سے پہلی بار جو میرا سوال یہی ہے کہ رفایدین یہاں نہیں لوگ کرتے اور اگر میں کیسے کہتا ہوں تو مجھے ایسا کر دیتے ہیں جیسے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں بلکل رہے میں نے بہت لوگوں سے بات کی لیکن کوئی سوال دھی کے لیے تیاری نہیں ہے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے اب میں رفایدین کرتا ہوں تو مجھے ٹاک اٹاکی کہ تو ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا میں جائیسی بات فرض نماز جماعت کے ساتھ ہیں جماعت کے ساتھ بھی ضرور نماز پڑھنی ہیں اب میں اس میں رفایدین کرتا ہوں تو لوگ مجھے ٹاک اٹاکتے ہیں اب میں کیا کروں یعنی گھر میں جماعت بنا کر سکتا ہوں اپنی فرض نماز کی اپنی بائیٹ کے ساتھ یا بینہ رفل دین کی نماز پرتا رہا ہوں اور جیسے ترابی رمضان پر میرے ترابی ہو رہی ہے تو ترابی اتنی تیز پڑھاتا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ پا تھا بلکل اگر بلکل سپیڈ وہاں پر میرا بلکل سکون نہیں ہے تو کیا میں ترابی اپنی علم طرح والی گھر پر کل سکتا ہوں بلکل صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ بریلوی مسلک کو فالو کرتے تھے سعودی عرب گئے وہاں اہل اہدیس حضرات سے ملاقات ہوئی الحمدللہ وہاں پہ اہل اہدیس حضرات جالیات وغیرہ میں کام کرتے ہیں وہاں پہ کتاب و سنت کی تعلیم عام کی جاتی ہے تو ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور خاص تو سے ان کے ساتھ جو نماز پڑھنے کا ان کو موقع ملا تو وہاں نماز تعدیل ارکان کے ساتھ سکون کے ساتھ تکنان کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو یہ سب دیکھتے ہوئے ان کو بہت اچھا لگا اور یہ ان کی بات تو سے اندازہ ہوتا ہے کہ اہل اہدیس ہو چکے ہیں بلکہ انہوں نے کہا بھی ہے اطراب بھی کیا ہے کہ وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اب جب واپس آ کر اپنی لوگوں کی بیش نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اتنان نہیں ہوتا کیونکہ جتنی تیز رفتار سے لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ٹھیک نہیں لگتا رفل دین نہیں کرتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں لگتا ہے تو بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ ابھی میں ایسے حالات میں کیا کروں اور دو پریشانی انہوں نے بیان کی ہے ایک تو یہ کہ لوگ ان کو تنگ کرتے ہیں ٹوکتے ہیں کہ تم ہمیں سے نہیں ہوئے کیا ہو گیا یہ ایک ان کے ساتھ ایک دکت ہے کہ ایسے لوگوں کو کیا جواب دیں ان کو ٹوک رہے ہیں ان کو کیا جواب دیں یہ ایک مسئلہ ہے دوسرا ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ انہیں سکون نہیں ہے نماز میں تعدیلِ ارکان نہیں کرتے ہیں بلٹرین کی طرح سے پڑھتے ہیں تو پھر یہ کیا کریں دو مسئلہ ہے دیکھیں جہاں تک پہلا مسئلہ ہے کہ آپ کو لوگ ٹوکتے ہیں تو آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے کیونکہ آن لائن علماء موجود ہیں تو اگر آپ کے ہاں مال لیجئے کوئی اہل حدیث علم نہیں ہے تو کوئی دکت نہیں ہے بہت سارے اہل حدیث علمہ کے نمبر آپ کے پاس ہو سکتے ہیں بلکہ خود آئی پلس ٹی وی پر ہمارا ایک پروگرام آتا ہے ہر جمعہ کو ساڑھے نو بجے کے بعد سے لے کر بارہ بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے اظہار حق اس پروگرام میں ہم اپنے ناظرین کو موقع دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑیں اور اپنے اشکالات اپنے سوالات ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں ان کے سامنے رکھیں اور ان سے بات چیت کریں تو میں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ کے دوست حباب ہیں جو اس رفلدین سے متعلقیاں نماز کے کسی بھی مسئلے سے متعلق کنفیوز ہیں یا آپ سے سوال جواب کر رہے ہیں آپ کو پریشان کر رہے ہیں آپ سے دلائل مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو لے کے ہماری اس ٹیم جوائن کر سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے ان کے سامنے ان کے سوالوں کے جواب دینے کی یا ان کے جو بھی شبحات ہیں ان ان تمام پر بات کرنے کے ہم پوری کوشش کریں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں ہماری اس ٹیم سے جڑ سکتے ہیں یا اور بھی دیگر علماء ہیں ان سے جڑ سکتے ہیں تو آن لائن بھی علماء سے رابطہ کر کے آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں اسی طرح سے آپ کوشش کرتے رہیں کہ آپ اور لوگوں تک بھی یہ حق بات پہنچائیں اور آپ کے ہم خیال جو ہے صحیح مسئلہ پر اور صحیح مذہب پر اور بھی لوگ آ جائیں تو آپ کی ایک اچھی خاصی تعداد بن جائے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ رہی بات دوسری کہ نماز میں ان کے ساتھ اتمنان نہیں ہوتا ہے تو آپ کیا کریں خاص ہو سے جو آپ نے کہا بلٹ ٹرین کی طرح سے نماز پڑتے ہیں تو دیکھیں اگر اتنی سپیڈ میں کوئی نماز پڑھے گا کہ آرکان کیسے ہوگی آج کل عام طور سے جو عیمہ ہیں جو کتاب السنب کے خلاف ہیں تو ان کے اندر دو خطرہ ہوتا ہے ایک خطرہ شرک و کفر ہے یعنی بعض بیدتی لوگ ایسے ہیں کہ ایسا کام شرکیاں کفریاں کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کی نماز ہی نہ ہو اگر آدمی شرکی عامل کر رہا ہے کفری عامل کر رہا ہے تو پھر ان کی نماز خطرے میں پڑ جاتی ہے اور دوسری وجہ ہے تعدیلِ ارکان یعنی پہلے مسئلے میں تو ٹھیک ہے کسی کی تکفیر نہیں ہوئے تو ہم اس کو کافی نہیں کہتے ہیں لیکن یہ جو دوسرا مسئلہ ہے یہ تعدیلِ ارکان والا تو اس میں تو ہم دنکے کے چھوٹ پر کہتے ہیں کہ اگر کوئی تعدیلِ ارکان نہیں کرتا ہے صحیح سے اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے تو اس کے پیچھے ہرگین نماز نہیں پڑنا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی اگر ایک آدمی کنفیوزن کا شکار ہوکے اور جہالت کا شکار ہوکے شرک کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو عذر دیا جائے کہ یہ جاہل ہے اور اس کی تکفیر نہ کی جائے لیکن یہ جو مسئلہ نا تعدیلِ ارکان کا جو آپ نے کہا بولہ ٹرین کی طرح سے وہاں پڑتا ہے اس میں کوئی عذر نہیں دیا سکتا ہے اس میں بغیر کسی شک و شبہ کے یہ بات کہی جائے گی کہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑنا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مشہور حدیث ہے حدیث مسئلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز سکھاتے ہوئے کہا جب وہ جلدی دین نماز پڑھ لئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اسے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نمازی نہیں پڑی ہے تو جو شخص اس طرح سے نماز پڑھتا ہے اس کے پیچھے بلکل بھی نماز نہیں پڑنا چاہاں آپ کو اکیلے نماز پڑھنا پڑھے لیکن اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوگی کانفرم ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ آدمی تعدیلِ ارکان نہیں پہ رہا ہے کیونکہ آپ کو صحیح سے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے لئے ایک آدمی بدرتی ہے اور اگر وہ موقع دے رہا ہے پیچھے صحیح طریقے سے پڑھنے کا تو وہاں ایک حد تک سوچا جا سکتا ہے وہاں امکان ہو سکتا ہے لیکن ایک شخص جو آپ کو موقع نہیں دے رہا جس کا یہاں تعدیلِ ارکان ہی نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے آپ کو اکیلے گھر میں نماز پڑھنا پڑھیں اکیلے پڑھیں لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا پڑھیں جو بھولٹ ٹرین کی طرح سے اٹھاک بیٹھا کرتے ہیں جن کے ہاں تعدیلِ ارکان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور تراوی کے بارے میں جہاں تک آپ نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تراوی تو سنت ہے تو تراوی کے معاملے میں اگر کوئی آدمی تعدیلِ ارکان کے ساتھ اتنال کے ساتھ سکون کے ساتھ نماز پڑھا رہا ہے تو بھی آپ کے لئے ایک آپشن ہے جائز ہے کہ آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں یعنی اگر ٹھیک طرح سے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے نماز ہو رہی ہے تو بھی آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں اس میں مسئلہ نہیں ہے تو اگر آپ کے ہاں تراوی اتنی رفتار سے ہو رہی ہے تو تو بترجے اللہ آپ گھر میں اکیلے پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تراوی کے نماز پڑھنے کے ساتھ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں گھر پہ جواب بنا کر سکتے ہیں جیسا ہو سکے آپ ایسا پڑھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے پڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میرا نام شکیل احمد ہے میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں نے کچھ دن پہلے سوال بھیا تھا اور اس کے جواب کے لئے میں یوٹیوب پر گیا اور وہاں پہ میں نے دینی ہیلپ لائن سرچ کیا اور ایک سو نبے اپیسوڈ سرچ کیا لیکن وہاں ایک سو تریاسی سے آگے کوئی اپیسوڈ بتائی نہیں رہے ہیں یہ کیا چکر ہے کیا آپ اس میں ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ یہ ایک سو نبے نام کا اپیسوڈ تلاش کر رہے ہیں غالباً اس سے پہلے ان کا سوال آیا ہوگا تو دیکھیں ایک سو نبے اپیسوڈ ریکارڈ ہو چکا ہے اس کا پبلیش ہونا باقی ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ آ جائے گا تو اس میں اگر آپ کا سوال ہے اس موقع سے آپ نے سوال کیا ہے تو ضرور اس کا جواب ہوگا تو آپ انتظار کیجئے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ اپیسوڈ اور یہ پروگرام بھی آپ کے سامنے آ جائے گا آپ رشان نہ ہو وہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ ضرور آپ اپنے سوال کا جواب آئیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم مولانا قبر جب خود کے تیار ہوتا ہے اس سمائے میںیت گھر میں رہتی ہے پھر بھی کوڈال ایک نیچے رکھنا رکھ کر آدمی اٹھ کر ادھر ادھر تہلتا ہے میاد آتا ہے اس سمائے قدل کو نکالتا ہے یہ کیا ہے کیسا ہے بھائی صاحب نے ایک سوال کیا ہے بہت واضح سمجھ میں نہیں آرہا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ قبر کھوتے ہیں کسی کے انتقال ہونے کے بعد مائیت گھر پہ رہتی ہے اور وہاں قبر کھوتے ہیں اور پھر قدل کہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے ہو سکتا ہے کہیں پہ ایسا کوئی طریقہ ہو کہ قدل کسی خاص وقت تک کہیں پہ رکھی جاتے ہو تو اگر قبر کی بات کریں کہ قبر میں قدل چھوڑ دیتے ہیں جب میت آتی اتب نکالتے ہیں تو بھائی یہ ایک آدمی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے کہ چلو کچھ ضرورت پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے پیچھے کوئی عقیدہ ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے یعنی قدل کا کوئی لینہ دینے نہیں ہے تدفین وغیرہ سے بھائی جو ضرورت ہے قدل کا کام صرف کیا ہے؟ کھودنا تو کھودنے میں اس کا کام لگے گا اس کے علاوہ باقی عقیدتاً اس کا کوئی کام نہیں ہے کوئی عقیدتاً اس کا کوئی کام نہیں ہے اگر کسی اور آوزار سے قبر کھو دی جا سکے تو پھر قدل کا بھی کام نہیں ہے تو قدل کے تعلق سے اگر کوئی عقیدہ ہے کوئی سوچ ہے تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے چاہے قبر کے ساتھ ہو یا جو سوال کر رہا ہو سکتا کسی اور جگہ پر قدال ہوگا رکھنے کا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو یہ جو بھی چیز ہو بہرحال اللہ علم کیا شکل ہے لیکن جو بھی چیز ہو قدال کے ساتھ کوئی عقیدہ جڑا ہوا نہیں ہے اس کا کام صرف کیا ہے قبر کھوڈنا قبر کھوڈ دی گئی گھڑا ہو گیا قبر کھوڈ دیا جہاں بھی ضرورت تھی سب پرابر رکھ کر دیا گیا تو اب قدال کا کوئی کام نہیں ہے اب اس کو چاہے پہلے نکالے بعد نہیں نکالے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلانے کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعے ان کے جوابات حاصل کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شوہ رہا اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیس سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں اور لکھ کر لیکن یاد رکھیں جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصل ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے پھلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچائے ناظرین آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ایک سوال میرا نام ابو محمد غازی الاسلام ہے میں سری نگر میں رہتا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر سجدوں کی حالت میں پاؤں کو ملا کے رکھا جائے یا دور رکھا جائے صحیح ابنی خزمہ اگر ایک روایت ہے شیخ علبانی رحملہ کی تحقیق یہ ہے اس پر ہماری کوئی تحقیق نہیں ہے لیکن جن احادیث پر ہماری کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے شیخ علبانی رحملہ کی تحقیق پر ہم اعتماد کرتے ہیں تو شیخ علبانی رحملہ کی تحقیق میں وہ حدیثیں صحیح ہیں جس میں سجدے کی حالت میں پاؤں کو ملانے کی بات ہے اس لئے ہم اسی کو دور سمجھتے ہیں کہ جب احادیث میں وہ چیز ملتی ہے اور شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی نظر میں وہ صحیح ہے ایک بڑے محقق عظیم محقق میں اس کو صحیح قرار دیا ہے تو اس پہ عمل ہونا چاہیے بلکہ اس کے تعلق سے بعض اہل علم نے دوئیگر صحیح احادیث سے بھی استعلال کیا ہے تو یہ بات درست ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے اس میں کوئی حریف کی بات نہیں ہے مزید تفصیل کے لئے آپ شیخ خلبانی رحمہ اللہ کی کتاب صفت و صلاح کے میں بھی دیکھ سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اس سوال ہے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیا مرد شادی کے موقع پر مہدی لگا سکتے ہیں وضاحت کریں دیکھیں سوال میں یہ وضاحت آگئی ہے شادی کے موقع پر اس کا مطلب یہ ہے کلیر ہے کہ زینت کے لئے یہ مہدی دولے صاحب لگا رہا ہے ورنہ ایک گنجائش جو اہل علم میں دی ہے وہ صرف یہ ہے کہ علاج کے لئے یعنی کسی کے سکن خراب ہے تو وہاں ایک گنجائش دی گئی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو لیکن انہوں نے سوال میں کہا ہے کہ شادی کے موقع پر تو شادی کے موقع پر مہدی لگانے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ زینت کے لئے لگا جا رہا ہے اور یہ چونکہ عورتوں کی چیز ہے اور خواتین ہاتھ پاؤں میں مہدی لگاتی ہیں اس لئے اگر کوئی آدمی لگاتا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی اس میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان فرماتے ہیں کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتیا بمخنس قد خزب یدہی ورجلہی بلعنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مخنس کو لائے گیا جس نے اپنے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کو میں مہدی لگا رکھے فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بالو ہدا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اس کو کیا ہوا اس نے ایسا کیوں کیا ہے فقل تو کہا گیا یا رسول اللہ اللہ کے رسول یا تشبہ بن نسائی یا عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے اب ذرا غور کریں کہ اس حدیث میں ہاتھ اور پاں میں مہدی لگانے کو خواتین کی مشابہت اختیار کرنے سے تعبیر کیا جارہا ہے اہدہ رسالت میں فَأَمَرَا بِهِ فَنُفِيَا اِلَنَّقِي تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہاں سے نکال دینے کا حکم دیا کہ مقام نقی میں اس کو بھیج دیا وہاں سے نکلوا دیا فَقَالُوا یا رسول اللہ تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا نَقْتُلْهُ کیا ہم اسے قتل نہ کر دیں آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھ کر صحابہ اکرام نے اس کو اتنا بڑا جرم سمجھا جو ہاتھ پاو میں مہدی لگایا تھا صحابہ اکرام نے کہا اللہ کا صلی اللہ کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں فَقَالَ اِنِنُّهِتُ عَنْ قَتْلِ الْمُسَلِّمِ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں مجھے نماز پڑھنے والوں کو قتل کرنے سے روکا گیا ہے یہ نمازی ہے ایمان والا ہے اسے قتل نہ کیا جائے لیکن چونکہ وہ خواتین سے مشابت اختیار کر رہا تھا یہ غلط کام تھا اس لئے اس کو اس علاقے سے نکال کے باہر کر دیا گیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کے موقع پر آدمی دولہا مہدی وغیرہ نہیں رگا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کوئی بیوہ جس کے والد کا بھی انتقال ہو گیا اور اس کا بھائی راضی نہ ہو تو کیا ماما والی بن کر نکاح کر سکتا ہے کسی کا سوال یہ ہے کہ ایک بیوہ ہے ایک عورت جس کے شور کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کا باپ بھی زندہ نہیں ہے اور بھائی شادی کرانے کے لئے راضی نہیں ہے تو اس کی شادی کیسے ہوگی ولی کون بنے گا کیا ماما کو ولی بنا سکتے کی نہیں تو دیکھئے ولایت کے مسئلے میں سب سے پہلا جو حق ہوتا ولی بننے کا وہ باپ کو ہوتا ہے یعنی اگر باپ زندہ ہے تو وہی ولی بنے گا اور باپ نہیں ہے تو پھر دادا کو وہ حق ملتا ہے اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کا یا ماما کا نمبر نہیں آتا اگر دادا زندہ ہے اور اسی طرح سے اوپر دادا پر دادا یعنی اس چین میں جو بھی آویلیبل ہے جو بھی زندہ ہے وہ علی بنے گا لیکن اگر باپ اور اس نسل میں اوپر کوئی موجود نہیں ہے تو پھر یہ حق آ جاتا ہے بیٹوں کی طرف یہ حق منتقل ہو جاتا ہے بیٹوں کی طرف اور اس کے بعد پھر بیٹوں کے بعد یہ بھائیوں کا نمبر آتا ہے اور اس کے بعد جو ہے چچا کا نمبر آتا ہے یعنی باپ کے بعد جو وراثت میں اسبہ کی ترتیب ہے باپ کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا جائے گا ولایت میں اور اس کے بعد جو اسبہ کی ترتیب ہے باپ کے بعد وراثت میں کیا وراثت میں اسبہ میں سب سے پہلے بیٹے ہوتے ہیں اس کے بعد باپ ولی بننے میں کیا سب سے پہلے باپ ہیں اگر باپ نہیں ہے تو پھر اسبہ کی ترتیب تو اگر باپ نہیں ہے تو پھر دادا اورگرا kernی کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے بیٹے ہوں گے تو وہ ولی بنیں گے پھر کوتا وگرا جو بھی ہے ولی بنے گا اور وہ سب نہیں ہے تو پھر بھائیوں کی طرف ذمہ vampاقل ہوگی بھائی ولی بنے گا بھائی نہیں ہے تو بھائی کا بیٹا rowsی بنے گا اگر وہاں پہ کوئی موجود نہیں ہے تو پھر آگر چچا کا نمبر آئے گا یعنی چچا ولی بن سکتا ہے چچا بھی نہیں ہے تو چچا کا بیٹا ولی بن سکتا ہے تو یہ جو پورا چین ہے اسبہ کا اسی حساب سے ولایت منتقل ہوگی تو یہ جو آپ نے ماما کا ذکر کیا ہے ماما اس وقت ولی بن سکتا ہے جب کوئی موجود نہ ہو جیسے وراثت میں جب وارسین میں کوئی نہیں ہوتا ہے اسبہ میں کوئی نہیں ہوتا تو زبیل ارہام کو حصہ دیا جاتا ہے تو مامو یہ زبیل ارہام میں سے ہوتا ہے تو اگر کوئی اسبی رشتدار نہیں ہے یعنی باپ بھی نہیں ہے بیٹا بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے چچا بھی نہیں ہے بھائی اور چچا کی اولاد بھی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ماما کو ولی بنائے جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی بھی آویلیبل ہے اس ترتیب میں یعنی باپ کے بعد بیٹوں کا نمبر آتا ہے اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر بھائی کے نمبر آتا ہے بھائی نہیں ہے تو پھر بھائی کی بیٹوں کا نمبر آتا ہے اگر بھائی کے بیٹے موجود ہیں تو وہ ولی بنیں گے نہ کی ماما اور اسی طرح سے وہ بھی نہیں ہے تو پھر چچا کا نمبر آتا ہے اگر چچا موجود ہے تو وہ علی بنیں گے نہ کی ماما اور اگر چچا نہیں تو چچا کے بیٹوں کا نمبر آتا ہے تو چچا کے بیٹے ہیں تو وہ علی بنیں گے اگر یہ سب میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر وہ ماما ولی بنایا جا سکتا ہے الوطہ اگر اس ترتیب سے اولیاء موجود ہیں لیکن کسی ولی کے تعلق سے ایسی بات ثابت ہو کہ یہ صحیح سے اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہے اور یہ اپنا حق ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے غلط ڈیسیزن لیتا ہے تو پھر وہ ولایت آگے یعنی وہ حق جو ہے آگے منتقل کیا سکتا ہے لیکن یہ معاملہ آسان نہیں ہے یعنی ایک بیٹھک میں اور اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولایت کسی اور کو دے دو یہ ذمہ داری کسی اور کو دے دو بلکہ یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا لیکن اصل یہی ہے کہ باپ اور اس کے بعد جو عصبی ترتیب ہے وارثین کی اسی حساب سے ولایت کا جو حق ہے وہ منتقل ہوتا رہے گا تو اگر ماما سے پہلے دوسرے عصبی رشتدار موجود ہیں تو وہ ولی بنیں گے یعنی بھتیجہ یا چاچا یا چاچا کے بیٹے یا پھر عورت کا بیٹا یہ لوگ موجود ہیں تو یہی لوگ ولی بنیں گے ماما نہیں آئے گا لیکن ان سے کوئی نہ ہو تو پھر ماما کو ولی بنا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ مولانا صاحب میں روزانہ دیلہی جاب کے لئے جاتا ہوں یہ پتہ نہیں کونسی جگہ انہوں نے لکھا ہے کہ وہاں سے جاتا ہوں اور شام کو واپس آتا ہوں تو کیا نماز قصر کروں گا یا جمع کر کے پڑھوں گا دیکھیں اس حصرے میں جو سب سے مناسب بات ہے نا قصر کے حصرے میں ابن تیمیار احمد اللہ کی راہ ہے کہ وہ آپ کا ایسا سفر جس کو آپ کا سماز سفر مانے یعنی اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور آپ کے علاقے والے آپ کو مسافر مانتے ہیں یعنی آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں لیکن آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں اس جگہ کے لوگ آپ کو مسافر نہیں مانتے ہیں یعنی عرف کے لحاظ سے آپ کو مسافر نہیں مانا جا رہا ہے تو آپ کو قصر نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نے ایسی جگہ کا سفر کیا ہے ایسی حالت میں ہے کہ لوگ آپ کو مسافر کہیں گے تو آپ کو قصر کرنا چاہیے اصل میں اس کا کوئی ذابطہ نہیں منایا جا سکتا سفر مسافت چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو کبھی کم مسافت ہے کسی کے لئے سفر نہیں ہے کسی اور کے لئے اچھی سفر ہو سکتی ہے اور کبھی کبھی دور کی مسافت ہے وہ بھی کسی کے لئے سفر ہو سکتی ہے کسی کے لئے سفر نہیں ہو سکتی تو یہ عرف پر جو ہے depend کرتا ہے کہ سماج کے لوگ آپ کو مسافر مانتے ہیں کہ ہی مانتے ہیں جیسے ابھی ممبئی میں بہت سارے لوگ کتنی دور دور کا 30-30 کلومیٹر 40-40 کلومیٹر ڈیلی اپ ڈاؤن کرتے ہیں روز آنا آتے جاتے ہیں ٹھیکن یہاں کے لوگ ان کو مسافر نہیں کہیں گے کوئی مسافر نہیں کہے گا روز آنا آتے جاتے ہیں ان کو کوئی بھی مسافر نہیں کہے گا لیکن کوئی آدمی جو کہیں نہیں جاتا اچانک اگر وہ جائے سفر کر کے کہیں پہ تو اس کو لوگ مسافر کہیں گے تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں کب کسی کو مسافر کہا جاتا ہے تو اس حساب سے اندازہ کر کے اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو مسافر مان رہے ہیں آپ کا حسابر مانا جا رہا ہے تو آپ قصر کر سکتے ہیں ورنہ قصر نہیں کرنا چاہیے مکمل نماز پڑھنی چاہیے امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت میرا سوال ہے کہ سنی کسی کہتے ہیں کیا جو داڑھی نہ رکھنے والا اور نماز نہ پڑھنے والا کیا سنی ہو سکتا ہے میرا نام شعب احمد انساری ہے بائی صاحب کا کہنا ہے کہ سنی کسی کہتے ہیں دیکھیں ہمارے یہاں جو بریلوی طبقہ ہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور اس کا گمان یہ ہے کہ وہ سنی ہیں دوسرے لوگ سنی نہیں ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے دیکھیں شروع میں اہل سنت اور اہل تشیع یہ دو گروہ میں مسلمان بٹے تو اہل سنت اہل تشیع کے خیالات سے جو ہٹ کر ہیں جتنے لوگ بھی ہیں سب کے سب اہل سنت ہیں اہل تشیع سے ہٹ کر اہل تشیع کے عقیدے کے برخلاف جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں وہ اہل سنت ہیں پھر اہل سنت میں کئی جماعتیں بنی یہ جو چار تقلیدی مسالک چار تقلیدی گروہ جو بنا یعنی ہنفیہ اور اس طرح سے مالکیہ اس طرح سے شوافے اس طرح سے حنابلہ یہ چاروں اہل سنت میں آتے ہیں اہل حدیث بھی اہل سنت میں آتے ہیں اس لئے جب سنی بولا جائے تو یہ سارے لوگ مراد ہوں گے یہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے تو یہ اہل سنت کی جو استناحہ ہے وہ سب کے لئے ہے یعنی جو اہل تشیع کے خلاف ہے ان کے عقیدے کے خلاف ہے وہ سب کے سب اہل سنت ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلک اور عقیدے کے لحاظ سے مسلکا اور اعتقادا اہل سنت میں سے پھر اس سے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے تو اس کو گناہگار سننی کہیں گے لیکن برحال اس کو سننی ہی کہیں گے ایسا نہیں کہیں گے کہ اہل سنت سے خارج ہو گئے جیسے مسلمان ہیں اب کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کو گناہگار کہیں گے لیکن اسلام سے باہر نہیں نکال دیں گے کیونکہ وہ عقیدتاں کلمہ گو ہے کلمہ پڑھنے والا ہے تو ایسے ہی اہل سنت کے عقائد کو اہل سنت کے مسئلک کو کوئی قبول کرتا ہے اس پر ایمان رکھتا ہے اس کو مانتا ہے پریکٹیکل اس پر عمل کرنے میں اس کے ہاں کوتائی پائی آتی ہے تو بھی اسے سنن ہی کہیں گے اہل سنت ہی کہیں گے ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز میں کوتائی کرتا ہے کسی اور کام میں کوتائی کرتا ہے تو یہ کہہ دیں کہ اہل سنت سے خارج ہو یہ خارج کب کریں گے جب اس کا عقیدہ بدل جائے اس کا منحج بدل جائے اس کا مسئلک بدل جائے تب اس کو یہ کہیں گے کہ اس سے خارج ہے ورنہ ہر گروہ میں آپ دیکھیں گے یہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اپنے جو عقائد ہیں ان کو فالو کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور اس سے دور بھی ہوتے ہیں تو اصل جو یہ نام ہے یہ عقیدہ اور مسئلک میں فرق کرنے کے لئے ہے نہ کی عبادت گزار اور فاسق فاجر میں فرق کرنے کے لئے ہے یہ ذہر میں رکھے ہیں یہ جو نام ہے اہل سنت اہل تشیع یہ کس معاملے میں تفریق کرنے کے لئے ہے یہ عقیدہ منہج مسلک کے سسرے میں تفریق کرنے کے لئے ہے باقی گنہگار اور نیک میں تفریق کرنے کے لئے یہ چیز نہیں آئی آدمی نیک ہوگا تو اس کو صالح کہیں گے گنہگار ہوگا فاسق فاجر کہیں گے اس سے اس میں تفریق پیدا کی گیا ہے لیکن عقیدہ اور منہج کے لحاظ سے وہ سب ایک ہوں گے چاہے اس میں گنہگار ہوں چاہے فاسق فاجر ہوں امید ہے کہ آپ کو جواب مل جائے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ زہر اثر میں اونچی کرت کیوں نہیں کی جاتی ہے سوال ہے کہ زہر اور اثر میں اونچی کرت کیوں نہیں کی جاتی ہے اس کی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ہم کو بتایا ہے زہر اور اثر میں اونچی کرت کرنے سے منع فرمایا ہے تو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے اس لئے اس میں ہم نہیں کرتے ہیں اور عام تو سے دیکھیں گے تو جو رات کی نماز ہے جیسے مغرب ہے عشاء ہے فجر ہے اس میں جہر کے ساتھ قیرت ہوتی ہے اور دن میں نہیں ہوتی اس کے پیچھے اہلی علم نے حکمتیں بتائی ہیں لیکن بہرحال منسوس نہیں ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دن میں شور شرابہ ہوتا ہے لوگ مصروف ہوتے ہیں تو اس حساب سے وہی مناسب ہے اس میں سرن پڑھنا لیکن رات میں ماملہ پر سکون ہوتا ہے اس میں آواز کھل کے سنائی دیتی ہے اس لئے رات میں یہ جہر کی چیز رکھی گئی ہے لیکن بہرحال یہ حکمت بتائی گئی ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی سکھایا ہے اس لئے ایسا ہی کریں گے آگے سوال ہے کہ جمعہ کی نماز میں کیوں پڑھی جاتی ہے یعنی جمعہ کی نماز میں جہر سے کیوں پڑھی جاتی ہے اس لئے کہ جمعہ کی نماز میں ایسے ہی سکھایا ہے یعنی یہ پوچھنا یہ جاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں زہر کی نماز میں ہم سرن پڑھتے ہیں لیکن جب جمعہ کی نماز ہوتی ہے جہر کے ساتھ کرتیوں ہوتی ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن ایسے ہی سکھایا بلکہ ایدین کے دن بھی آپ اید کی نماز بھی دیکھ لیئے تو ان نمازوں میں ایسے ہی سکھا گیا اور ان نمازوں میں دیکھیں خاص بات یہ کہ تمام لوگ ایک جامعہ مجید میں بڑی مجید میں اکٹھا ہوتے ہیں اور سب کاروبار چھوڑ کے اس میں لگے ہوتے ہیں یہ بھی سمجھے ایک طرح سے پرسکون معاملہ ہوتا ہے کہ سب کو یہاں پہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے کاروبار چھوڑ کے اید کی شکل ہوتی ہے تو یہاں بھی تھوڑا سا ماحول بدل جاتا ہے اس لئے قیرت جہر سے ہنچی آواز سے پڑھنا یہ زیادہ مناسب ہے لیکن بہرحال یہ اصل جواب نہیں یہ اصل جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے ہی سکھایا ہے اس لئے ایسے ہی ہم کرتے ہیں اور نماز کے معاملے میں کمار یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ کیسے ہے اور یہ کیسے ہے بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ نماز یہ روزے سے زیادہ افضل ہے لیکن ایک حائزہ عورت جس کو رمضان میں حائزہ آ رہا ہو تو رمضان کے بعد وہ روزوں کی قضہ تو کرتی ہے لیکن نماز کی قضہ نہیں کرتی ہے تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ اس کے اس سوال پر ناراض ہوگی اور اس کا یہ جواب دیا کہ ایسے ہی اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے اس لئے اصل بات ہی ہوتی ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی پر اختفاء کرنا چاہیے اس طرح کے سوالات میں بہت زیادہ دلجسپی نہیں لینے چاہیے اگر آسانی کے ساتھ کوئی حکمت سمجھ میں آتی ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی حکمت سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے تو بھی اتنا کافی ہے کہ اللہ کے ساتھ نے ایسا کہا ہے اور اس میں ضرور کوئی حکمت ہے چاہے ہم اس کو سمجھ سکیں یا نہ سمجھ سکیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ کیا بیدتی اور منافق ہمیشہ جہانم میں رہنگے دیکھیں بیدتی کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک بیدت مکفرہ ہے اور ایک بیدت مقصقہ ہے ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہے گا البتہ کچھ بیدتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو بیر اسلام سے باہر کر دیتی ہیں اس کو کافر بنا دیتی ہیں تو واقعتاً اگر کوئی ایسی بیدت کا مرتقی ہوا ہے کافر ہوا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہے گا اور آگے سوال میں ہے کہ منافق ہمیشہ جہانم میں رہیں گے تو حقیقی معنی میں جو منافق ہے اس معنی میں کہ وہ اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے اوپر اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہے گا بلکہ جہانم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافق ہیں ہوں گے تو سب سے بہترین عذاب ان کو دیا جائے گا منافق ہیں کو یقیناً وہ ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہیں گے وہاں سے کبھی باہر نہیں نکل سکتے البتہ ایک نفاق کی قسمتی نفاق عملی یعنی آدمی جو ہے مسلمان ہوتا ہے اللہ کو مانتا ہے رسول پر ایمان لاتا ہے لیکن کسی عمل کی وجہ سے اس کے اندر نفاق کی علامتیں پا جاتی ہیں یا گسے میں کسی کو منافق کہی دیا اس اعتبار سے تو حقیقت میں ایسا آدمی مسلم ہے اصل منافق جو ہمیشہ جہانم میں رہے گا اس سے مراد وہ شخص ہے جو اندر سے مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اندر سے ایمان ہی نہیں رکھتا ہے تو ایسا جو شخص ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہانم میں رہے گا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں فیض خان صلفی بحار سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا کیرے سے دواء بنا کر کھانا یا پینا درست ہے میری اسلاح کریں دیکھیں کیرے اپنی یسری حالت میں ہیں تو علماء نے ان کو کھانا حرام قرار دی ہے چاروں مسلک میں ان کو کھانا پینا حرام ہے مالکیہ کے ہاں یہ قول ہے کہ اگر ان کو صاف سترہ کر دیا جائے تو اس کو کھا سکتے ہیں لیکن ان کی ہاں بھی ایک قول یہ ہے کہ وہ حرام ہے تو عام طور سے علی علم کے ہاں یہ چیز حرام ہے لیکن دواء اگرہ جب بناتے ہیں تو اس کو اس کی اصل حالت سے کنوٹ کر دیتے ہیں یعنی اصلی حالت میں وہ چیز رہتی نہیں وہ بدل جاتی ہے تو اگر کوئی چیز اپنی اصلی حالت پر باقی نہ ہو پوری طرح سے بدل جائے اور اس کے ذریعے سے کوئی دواء اگرہ بنی ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرچ کی بات نہیں ہے اگر اس میں کوئی نقصان دا نہیں ہے اور شرط کیا ہے کہ وہ چیز نقصان دا نہ ہو اور وہ چیز فائدے والی ہو یعنی نقصان نہ ہو بلکہ فائدے والی ہو اور وہ چیز اپنی اصلی حالت پر باقی نہ ہو یعنی پوری طرح سے کنوٹ ہچکی ہو ایک شکل سے نکل کر دوسری شکل میں جا چکی ہو پوری طرح سے بدل چکی ہو پورانی حالت باقی ہی نہ ہو اس کے اندر تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم و علیہ السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بھائی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت ہمارا ایک سوال ہے میرا سوال یہ ہے کہ ہم پانچ بھائی ہیں پانچ بھائی ہیں والدین کے مرنے کے بعد ان کی جو بھی زمین جائدہ تھی سارے بھائیوں میں بٹ گئی یہ پانچ بھائی تھے سارے بھائیوں میں بٹ گئی ہیں اب آگے ہے کہ سارے بھائیوں کے بیٹے اور بیٹی ہیں صرف ہماری بیٹیاں ہی ہیں آپ بتائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جو بھی زمین جائدہ تھے وہ صرف ہماری ہی بیٹیوں میں بٹے گی یا ہمارے بھائیوں کی بھی ہوگی ہمارا نام ہے شویب احمد انساری شویب بھائی کا اصل سوال یہ ہے کہ یہ پانچ بھائی تھے انہوں نے پانچوں نے اپنے اببہ کی جائداد بات لی ہے پانچ میں سے چار کے بیٹا بیٹیاں سب ہیں اور ایک صاحب ایسے ہیں جن کسی بیٹیاں ہیں بیٹا نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے حصے کی جائداد ہے میرے مرنے کے بعد میری بیٹیوں کو ملے گی یا میرے بھائیوں کو ملے گی تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں نیچے فکر کر رہے ہیں اوپر بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں نے اپنے اببہ کا مال بات لیا کہ اپنی بہنوں کو دیا کی نہیں دیا تو سب سے پہلے تو اپنی بہنوں کو نہ دیا ہو تو ان کو دے دیں یہ پانچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہنوں کو حصہ دے دیں اگر پانچوں تیار نہیں ہوتے تو آپ کو الحمدللہ ٹھکر ہے آپ سوال کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کم سے کم آپ کی اوپر جو آپ کی بہنوں کا حصہ چڑھ گیا ہے وہ آپ دے دیں اور بہنیں نہیں تھی تو الگ بات ہے تو اگر بہنیں تھی گرچہ وہ زندہ ہو یا نہ ہو لیکن آپ کے اببہ کی وفات کے وقت وہ زندہ تھی تو ان کا حصہ یا اگر نہیں ہے تو ان کے جو بھی پارسین ہیں ان کو دینا ضرور ہے تو اوپر کا اگر معاملہ حل کر لیں تو پھر نیچے کی فکر کریں نیچے آپ کا سوال یہ ہے کہ آپ کی زیادہ اگر آپ کی بیٹیاں ہیں تو کیا سب وہی لیں گی یا آپ کے بھائی بہن بھی لیں گے دیکھیں اگر آپ کا بیٹا نہیں ہے اور آپ کی صرف بیٹیاں ہیں اور آپ کے اببہ بھی نہیں ہیں تو آپ کی بیٹیاں صرف تو تھرڈ لے سکتی ہیں صرف دو بٹا تین لے سکتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ 4 آیت نمبر گیارہ میں کہا ہے کہ اگر کسی شخص کی صرف بیٹیاں ہوں دو یا دو سیادہ صرف بیٹیاں ہوں تو وہ کل جائدات کا کتنا لیں گی ترکے کا دو بٹا تین ہی سا لیں گی تو صرف دو بٹا تین آپ کی بیٹیاں نہیں سکتی مثال کی طور پر آپ کے پاس کل جائدات ہے تیس لاک کی تیس لاک کی جائدات ہے جو تیس لاک میں سے بیس لاک آپ کی بیٹیاں لیں گی باقی دس لاک آپ کے بھائی بہنوں میں بٹے گا آپ کے جو بھی بھائی بہن اس وقت زندہ ہوں گے یعنی آپ کے افات کے وقت زندہ ہوں گے وہ باقی جو ہوگا یعنی ون تھڈ یعنی ٹو تھڈ تو آپ کی بیٹیاں لیں گی اور باقی جو ون تھڈ ہوگا یہ آپ کے بھائی لیں گے تو آپ کی بیٹیوں کا حصہ صرف دو تیہائی ہے آپ کے مال میں سے اس کی دلیل سورہ نسا سورہ چار آیتمر گیرہ اور باقی جو ریوائننگ ہے وہ آپ کے بھائیوں کو ملے گا اس کی دلیل سورہ نسا ہی میں ہے سورہ نسا سورہ چار اور سورہ نسا کی سب سے آخری آیت اللہ فرماتا ہے یعنی اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے بھائی بہن ہے یعنی اس کا بیٹا نہیں ہے باپ نہیں ہے بھائی بہن ہے تو بھائی بہن ہے تو پھر ون ڈبل کی حساب سے بٹے گا یعنی ٹو تھڈ بیٹیوں کو دینے کے بعد جو ون تھڈ بچا ہے اس ون تھڈ کے اتنے حصہ کریں گے کہ ہر بھائی کو ڈبل ملے اور بہن کو سنگل ملے تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کی صرف بیٹیاں ہیں تو تین میں سے دو حصہ آپ کے بیٹے کو ملے گا ایک حصہ آپ کے بھائی بہنوں کو ملے گا یہ بات قرآن میں سوری نسا سوری چار آیت نمبر گیارہ اور سوری نسا کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 176 میں بیان ہوئی ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی چیز ملتی ہے چنانچہ سونن ترمیزی کے حدیث ہے حدیث نمبر 2092 اس میں یہ ذکر ہے کہ صحابہ میں سے سعید بن ربی تو ان کی دو بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا دو بیٹیاں ہوتی ہیں بیوی ہوتی ہیں اور ان کا ایک بھائی ہوتا ہے تو ان کی جادہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاڑتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آیت ابنت سالسلسین کہ سالسلسین کی دونوں بیٹیوں کو سلسین یعنی تو تھرڈ دے دو و آتی ام حمد سمن اور ان کی جو ماں ہے یعنی مننے والے کے جو بیوی ایک بٹا آٹھ ان کو دے دو و ماں باقیا فہولک اور جو بچے وہ تمہارا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کے کیس میں بیٹیوں کو دیا ہے پھر بچا ہوا بھائی کو دیا ہے بیٹیوں کو دیا ہے اور چونکہ بیٹے کی ماں بھی تھی تو ان کو بھی دیا ہے پھر بچا ہوا بھائی کو دیا ہے تو آپ کے کیس میں آپ کے افات کے بعد اگر آپ کی بیوی بھی رہتی ہے زندہ آپ کی بیٹیاں زندہ رہتی ہیں تو تو تھڑ آپ کی بیٹے کو ملے گا ون ایٹ آپ کی بیوی کو ملے گا اور جو بھی ریمیننگ ہے تو آپ کے بھائی بہن کو ملے گا جیسا کی قرآن سورہ نسا سورہ چار آیت گیارہ اور آخریات اس طرح سے سورہ تریمیزی حدیث انبر ٹو زیرو نائن ٹو میں پوری سرحت کے ساتھ پوری وجہت کے ساتھ یہ چیز موجود ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین وقت ہو چکا ہے اسی پر ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیلنا چاہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اس سے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیل سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے جو سوالات ان کے ویڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان نہیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتا بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ خیر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ